اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیولی کوکنگ آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی زبردست اور سوفٹ چیزی گارلک برڈ کی ریسیپی شیئر کرنے جارہی ہوں یہ دیکھیں کتنا زبردست گارلک برڈ بنا ہے تو چلیے اس ٹیسٹی اور ڈیلیشیس سی ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آٹا گوندیں گے تو اس کے لئے ہم لیں گے تین کپ آل پرپس فلور یعنی کہ میدہ اچھی کولٹی کا یہاں پر میدہ لینا آپ نے تین کپ میجرنگ کپ کا استعمال میں نے کیا ہے اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ون اینڈ ہاف ٹی سپون انسٹنٹ اس یعنی کہ خوشک خمیر ایک چائے کا چمچ ہم اس میں ایڈ کریں گے بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڈ آئیڈ نہیں کرنا بیکنگ پاورڈر ایڈ کرنا ہے نمک ایڈ کر رہی ہوں دو چائے کے چمچ چینی ایڈ کریں گے ایک چائے کا چمچ اگر آپ کو تھوڑا سا میٹھا برٹ چاہیے تو آپ اس میں دو کھانے کے چمچ چینی اور آدھا چائے کا چمچ نمک استعمال کر سکتے ہیں میں تھوڑا سا سالٹی برٹ بنا رہی ہوں اس لئے میں نے سالٹ کا زیادہ استعمال کیا ہے یہاں پر میں نے اس میں ایک انڈا ایڈ کر لیا ہے انڈے کو بھی ہم اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب ہم میدے کو گوندیں گے تو اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا نیم گرم دودھ یاد رکھیں یہاں پر دودھ آپ نے بہت زیادہ گرم استعمال نہیں کرنا تھوڑا سا ہلکا سا اس کو گرم کرنا ہے دودھ میں نے یہاں پر تقریباً ٹیڑھ کپ استعمال کیا ہے آہستہ اس تک کر کے دیکھیں اس طرح سے ایڈ کرنا ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کی شکایت آتی ہے کہ ہمارا آٹا جو ہے وہ یا تو سخت ہو گیا ہے یا بہت نرم ہو گیا ہے تو اس لئے میں ہر آٹا گونتے ہوئے آپ کو یہی مشورہ دیتی ہوں یہی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ آہستہ اس تک کر کے اس میں دودھ یا پانی ایڈ کرتے جائیں تو دیکھیں یہاں پر ڈیڑھ کپ دودھ کے ساتھ اس طرح سے آٹا میرا تیار ہوا ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا میں نے دودھ لگا دیا ہے تاکہ یہ ڈرائی نہ ہو اور اس کو کور کر کے ہم تقریباً پندرہ منٹ کے لئے ڈھککے رکھ دیں گے یہ آٹا تھوڑا سا نرم ہوگا جس طرح سے ہم نورمل آٹا گونتے ہیں تو اس سے یہ تھوڑا سا نرم ہوگا یہاں پر میں لے رہی ہوں ایک کھانے کے چمچ بٹر اب چاہے تو آئل بھی لے سکتے ہیں اور آلیف آئل بھی لے سکتے ہیں تو آدھا ٹیبل سپون بٹر میں نے سرفیس پر لگا دیا ہے اور آدھا ٹیبل سپون بٹر میں ڈو کے اوپر اس طرح سے لگا رہی ہوں یہ سارا بٹر اب ہم بہت اچھے سے آٹے میں مکس کریں گے دیکھیں اس طرح سے سٹارٹ میں آپ کو تھوڑا سا میسی لگے گا لیکن دو سے تیر منٹ اسے بہت اچھے طرح سے جب آپ گندیں گے تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا تقریباً پانچ منٹ لگتے ہیں اس کو بہت اچھے طرح سے گندنے میں دیکھیں اس کو میں پریس کر رہی ہوں تو یہ اوپر آ رہا ہے تو اس طرح سے یہ سوفٹ ڈو ہونا چاہیے سمودھ سا اس کو میں نے ایک بال میں ڈال دیا ہے اور اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا برش کی مدد سے آلیف آئل لگا لیا ہے کوئی سا بھی آئل لگا سکتے ہیں کوئی بھی ویجٹیبل آئل یا گھی آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں بٹر بھی لگا سکتے ہیں اس کو میں نے کور کر لیا ہے تقریباً دو گھنٹوں کے لیے تو یہ دیکھیں یہ اچھے طرح سے ڈبل ہو گیا ہے رائز ہو گیا ہے گرمیا ہے تو ایک ڈیڑھ گھنٹے میں ہی یہ رائز ہو جائے گا سردیا ہے تو دو گھنٹے دے دیں تھوڑا سا موسم چینج ہو رہا ہے تو تقریباً دو گھنٹے لگے ہیں اس کو رائز ہونے میں تو یہ دیکھیں یہاں پر اگین میں نے جو دو ہے اس کو میں نے تھوڑا سا پنچ کر لیا ہے تاکہ اس کے جو ائر بابلز ہیں وہ ریموو ہو جائے اور اس کو میں نے دو حصوں میں کٹ کر لیا ہے کیونکہ یہاں پر میں بنا رہی ہوں دو بریٹس ایک میں اون میں بناوں گی اور ایک میں ویڈاوٹ اون بناوں گی اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی دیکھیں اس طرح سے میں نے دو پیڑے بنا لیا ہے اچھی طرح سے پنچ کریں گے نیچے سے اور اوپر کا جو سمودھ ایریا ہے سمودھ سرفیس ہے وہ ہم اس طرح سے ایک بیکنگ ڈش میں رکھیں گے یہاں پر میں پیزا ٹری کا استعمال کر رہی ہوں جس کے اوپر میں نے بٹر پیپر لگا لیا ہے اگر بٹر پیپر نہ ہو تو آپ تھوڑا سا بٹر اس کے اوپر لگا کر فلور چھڑک دیں اور اس کے اوپر یہ دو اس طرح رکھ دیں تو دوسری ٹری میں بھی میں اسی طرح یہ دو رکھوں گی اور اس کے اوپر پلاسٹک کور ڈال کے اس کو تقریبا پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ریشت دینا ہے یا آدھے گھنٹے تک آپ اسے رشت دے سکتے ہیں تو یہاں پر اب میں بٹر مکسر بنا رہی ہوں اس لیے میں نے دو کھانے کے چمچ بٹر لیا ہے ملڈ کیا ہوا دو انڈے کی زردی میں لے رہی ہوں یہ اوپشنل اگر آپ اس میں ایٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ سکپ کر سکتے ہیں ایک چاہ کے چمچ میں اس میں اوریگانو ایٹ کر رہی ہوں دو چاہ کے چمچ میں اس میں دو چاہ کے چمچ گالک پسا ہوا ایٹ کر رہی ہوں بہت اچھی طرح سے آپ نے اس کو گریٹ کرنا ہے گالک کو تاکہ اس کی چنگز جو ہے وہ بلکل سمودھ ہو جائے تو یہاں پر دیکھیں ڈو کو میں نے ہلکا سا اس طرح سے پریس کے لیے بہت زیادہ آپ نے پریس نہیں کرنا ہلکا سا آپ نے ہاتھوں کی مدد سے اس کو پریس کرنا ہے اور اب میں اس کے اوپر چھوڑی کی مدد سے اس طرح سے کٹس لگا رہی ہوں بہت زیادہ ڈیپ کٹس آپ نے نہیں لگانے ہلکے ہلکے کٹس لگانے ہیں دیکھیں اس طرح سے جس طرح سے ہم نان کے اوپر لگاتے ہیں تو سیم اسی طرح آپ نے اس کے اوپر کٹس لگانے ہیں اب ہم برش کی مدد سے جو بٹر کا مکسر ہے وہ لگا لیں گے اس کے اوپر دیکھیں اس طرح سے میں نے بٹر والا مکسر لگا لیا اس کے اوپر تو اب میں موزریلا چیز یہاں پر اس طرح سے اس میں رکھوں گی اس کے جو کٹس ہیں جو میں نے نشان لگائے ہیں تو یہ سیمپل موزریلا چیز ہے اس کو میں نے تھوڑا سا پریس کر کے اس کے میں نے اس طرح سے سٹکس بنا لیا ہے اگر آپ کے پاس موزریلا چیز کی سٹکس ہوں تو آپ اس کے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس شریڈڈ چیز ہو یعنی کی شریڈڈ موزریلا چیز پاکٹس میں عام طور پر ملتا ہے تو اگر وہ ہو تو آپ اس کو تھوڑا سا پریس کر لیں تو اس طرح سے ایک سٹک بن جائے گا تو یہ آپ اس طرح سے کٹس میں ایڈ کر دیں لیند وائز بھی ایڈ کر لیں گے اور سائٹ پہ بھی ہم اس طرح سے بیچ بیچ میں بھی ہم ایڈ کر دیں گے تو دیکھیں یہاں پر موزریلا چیز بھی میں نے اس کے اوپر لگا لیا ہے اب یہ بیکنگ کے لئے ریڈی ہے یہاں پر میں نے کڑھائی رکھی تھی پری ہیٹ کرنے کے لئے تقریباً بیس منٹ تک میں نے اس کو پری ہیٹ کر لیا ہے لو ٹو میڈیم فلیم پر اس پر میں نے ایک چھوٹی سی کٹوری رکھی ہے تاکہ نیچے کا جو پارٹ ہے تو وہ جلنے نہ پائے اور یہ تھوڑا سا اوپر رہے تو دیکھیں اس پر میں نے یہ گالک برڈ بیک ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اگر آپ اس کو اوون میں بیک کرنا چاہتے ہیں تو اوون کو آپ بیس منٹ کے لئے ون سکسٹی ڈگری سیلسیس پر پری ہیٹ کر لیں اور اس کے بعد آپ اسے تقریباً پندرہ منٹ کے لئے ون سکسٹی ڈگری سیلسیس پر بیک کر لیں تو یہاں پر میں نے اسے بیس منٹ کے لئے بیک کیا ہے لو ٹو میڈیم فلیم پر اور دیکھیں اس کا کلر اتنا زیادہ اچھا نہیں آیا لیکن یہ بالکل پرفیکٹلی ڈن ہو گیا اگر اس سے زیادہ آپ کریں گے تو گالک بلیڈ جو ہے وہ سخت ہو جائے گی اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا پگلاوہ مکھل لگایا ہے اور دیکھیں یہ زبردست سا گالک بلیڈ ہمارے تیار ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور تھوڑی سی ریڈ چیلی فلیکس جو کٹیوی لال مرچے ہوتی ہیں تو وہ میں نے اس کے اوپر ڈالنی ہے اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور یہ جو ہے تو یہ میں نے اوون میں بیک کیا ہے کلر میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے لیکن ٹیسٹ میں بہت ہی زبردست اور لا جواب ہے آپ اسی ایک بار ضرور بنائیے اگر ٹرائے کیجئے گا کڑھائی میں بھی یہ بلکل ویسے ہی بنتا ہے جس طرح سے اوون میں بنتا ہے بس صرف اوپر سے تھوڑا سا کلر کاماتا ہے کڑھائی میں تو یہاں پر میں آپ کو گالک بلٹ توڑ کے دکھا رہے ہوں یہ دیکھیں کتنا زبردست اور چیزی بنا ہے آپ اسے پاستا کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اور آپ اسے ایز ایٹ ایز بھی سرف کر سکتے ہیں بچوں کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گا امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی اگر میری آج کی ریسپی آپ لوگ کو پسند آتی ہے تو اسے تھمز اپ دیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے فینز این فیملی کے ساتھ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید تیسٹی ڈیلیشیس اور ایز ریسپی سیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک میرے دوسرے چینل لائف سٹائیڈ ویڈ لائیولی کوکنگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے دوسرے چینل کو بھی وزیٹ کریں وہاں پر آپ کو میرے ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اسے بھی لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا مجھے فولو کیجئے میرے فیس بک پیج لائیولی کوکنگ اور میرے انسٹرگرام آئیڈی لائیولی کوکنگ پر ملتی ہو نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسی بے کے ساتھ تب تک یہ لیے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا تھانکیو ووچنگ ٹیک کیر اللہ حافظ